اسلام علیکم تو سواگت ہے آپ سبھی کا گیاپنک ایڈمی کے اس نئے اور لیٹسٹ ویڈیو میں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں ٹول کلاس کے اردو کے کہکشا کے کتاب سے چیپٹر نمبر ٹوئنٹی فور جس کا نام ہے غمِ ارشد اور یہ جو چیپٹر ہے وہ ایک قطع تاریخ ہے یاد رکھیں گا قطع تاریخ کسے کہتے ہیں جس طرح آپ لوگ افثانہ یعنی کی کہانی پڑھتے ہیں نظم غزل وغیرہ ہوتا ہے بلکل اسی طرح قطع تاریخ بھی ہوتا ہے جس میں تاریخی واقعات کو بیان کیا جاتا ہے تاریخی واقعات کو بتایا جاتا ہے تاریخی واقعات کسے کہتے ہیں مطلب ویسی گھٹنا جو بہت پہلے ریال میں گھٹ چکی ہو اسی کو جو ہے نا شیر و شہری کی انداز میں لکھ کر بتا دینا ہی بیان کر دینا کیا کہلاتا ہے قطع تاریخ مطلب وہ آنکھ کے سامنے ریال میں گھٹنا گھٹیت ہوئی ہو ٹھیک اور اسی کو دیکھ کر جو ہے نا اس گھٹنا کو یاد کرتے ہوئے شیر و شہری کے انداز میں لکھ دیا جاتا ہے اسی کو بلا جاتا ہے قطع تاریخ تو یہ چپٹر جو ہے قطع تاریخ ہیں اس چپٹر کے جو رائٹر ہیں عطا کاکوی یاد رکھے گا غمِ ارشد نام کے چپٹر کے مصنف کون ہے عطا کاکوی تو عطا کاکوی کے بیٹے رہتے ہیں عرشد اور عرشد ابھی 35 سال کے جوان ہی رہتے ہیں تب ہی ان کی موت ہو جاتی ہے تو عطا کاکوی جو ہے نا اپنے بیٹے عرشد کی موت پر یہ قطع تاریخ لکھے ہیں یعنی کی ان کے بیٹے عرشد کی موت ہو گئی تو اس وقت کی گھٹنا کے بارے میں بتائے ہیں جو کیونکہ زندگی کی ریل کی گھٹنا تھی وہ نزدیک سے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اپنے بیٹے کی موت ٹھیک اور ان کے گھر میں کس طرح ماتم چھا گئے ساری چیزیں جو ہیں نا وہ شیر و شہری کی انداز میں لکھ کر بتائے ہیں جس کو بولا گیا ہے قطع تاریخ ٹھیک گھم ارشد یعنی کی اپنے بیٹے عرشد کی موت پر غم کا اظہار کرتے ہوئے وہ ساری گھٹنا کو بتائے ہیں شیر و شہری کی انداز میں لکھ کر ٹھیک تو اس کو کیا بولیں گے آپ لوگ قطع تاریخ تو میں آپ لوگ کو اس چپٹر کا تصریح کروں گی کچھ لائنے فارسی میں بھی لکھا گیا ہے عطا کا قوی لکھے ہیں تو سارا چیز ہم لوگ سمجھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم لوگ عطا کا قوی کے بارے میں کچھ ڈیٹلز جان لیتے ہیں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں مصنف یعنی کی رائٹر سے تو کوششن پوچھتا ہے اس لیے عطا کا قوی کے بارے میں جاننا ضروری ہے دیکھیں عطا کا قوی کا اصل نام ان کا ریل نیم جو ہے وہ ہے سید شاہ عطاور رحمان ان کا ریل نیم کیا ہے سید شاہ عطاور رحمان اور ان کی پیدائش ہوئی رہتی ہیں 17 ستمبر 1934 اس بھی کو گاؤں کاکو میں کون سا گاؤں کاکو نام کے گاؤں میں ٹھیک 17 ستمبر 1934 اس بھی کو کاکو نام کے گاؤں میں ان کی پیدائش ہوئی رہتی ہے اور ان کا نام اصل نام ریل نیم رہتا ہے شاہید شاہ عطاور رحمان تو دیکھیں عطا رحمان میں عطا اور کاکو نام کے گاؤں میں یہ پیدا رہتے ہیں تو عطا اور کاکوی کے نام سے یہ مشہور ہو گئے بھلے ان کا ریل نیم تھا سید شاہ عطا رحمان لیکن عطا رحمان میں شروع کا جو یہ عطا ہے اور پھر یہ کاکو نام کے گاؤں میں پیدا ہوئے رہتے ہیں تو عطا اور کاکوی کے نام سے مشہور رہے جیسے کہ کوئی انسان مزفر پور میں مان لے جی پیدا ہوا تو مزفر پوری بیہار میں پیدا ہوا تو بیہار اسی طرح یہ کاکو میں پیدا ہوئے تھے تو کاکوی نام رکھ دیا گیا ٹھیک ہے عطا کاکوی ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھئے گا اب آگے بڑھئے دیکھیں ان کے بارے میں جو بھی ڈیٹلز دیا گیا جو بھی جانکاری دی گئی ہے ان کا فوٹو لگا کر اس خاص جانکاری ان کے بارے میں جو ہے نا سمجھ میں نہیں آتا ہے جب آپ لوگ چپ وہ کتاب کھول کر پڑھیں گے نا تو ان کا جو پھوٹو ایسے جگہ لگا دیا گیا ہے کہ جتنا بھی ان کے بارے میں جانکاری کچھ ڈیٹلز دیا گیا وہ کیا ہو گیا ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن جو کچھ بھی آپ لوگ کے بک میں دیا گیا ہے جو کی آپ لوگ کے ایکزام میں پوچھا جا سکتا ہے وہ میں یہاں پر آتا کا کوئی کے بارے میں لکھ دی ہوں دیکھیں ان کا ایک رسالہ یعنی کی پتری کا بھی تھا جس کا نام تھا صفینہ ٹھیک اور ان کا شہری تصانیف یعنی کی شروع شائری میں یہ کیا لکھیں کتابیں وغیرہ لکھیں تصانیف کا مطلب ہوتا ہے کرییشن یہ کیا کیا کریٹ کیے کیا کیا لکھیں ٹھیک تو یہ شیری تصانیف ان کی شیری تصانیف ہوئی ان کی شروع شائری کار بھی کتاب ہیں جیسے کی جمالِ غزل اور ساقی نامہ وغیرہ وغیرہ تنقیدین کی کچھ کتابیں بھی ہیں دیکھئے تنقید کا مطلب میں آپ لوگ کو بار بار بتا چکی ہوں اب میں آپ لوگ کو نہیں بتانے والی ہوں اب آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ تنقید کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک تنقیدی کتابیں بھی ہیں جیسے کی مطلعہِ حسرت ٹھیک تنقید متالعی تقابلی مطالعی تو یہ کچھ تنقیدی کتابوں کے نام تھے جو آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے آج تک تو کوشن نہیں پوچھا ہے لیکن وہ سکتا ہے کہ اس بار پوچھ دے یاد رکھیے گا یاد کرنے میں کیا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کے انتقال کی یا ان کی موت کب ہوئی تھی تو آٹھ مارچ انہیس سنٹھان بیرس بھی کو پٹنا میں اتا کا کبھی کا انتقال ہو گیا پٹنا یاد رکھیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے شاید پوچھ دے کوشن یہ اتا کا کبھی کا انتقال کہاں ہوا اور اپسن میں دیا رہے گا پٹنا تو آپ لوگ کو پٹنا ٹک کرنا ہے تو یہ ہو گیا اتا کا کبھی کے بارے میں کچھ ڈیٹلز جو آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے اب چلیے میں آپ لوگ کو یہ غمِ ارشد نام کا چپٹر ہے اس کو پڑھ کر سارے لائنوں کو میں تشریح کر دیتی ہوں دیکھیں اس غمِ ارشد نام کے اتا تاریخ کے شروعات میں لکھے ہیں یہ واقعہ ہے کہ ارشد کی موت سے اے دوست کھلا دریچہ غم در ہوا خوشی کا بند ابھی جوان تھا چونتیس سال کی تھی عمر ہوئی نہ جانے ادا کو کون سی قجا کو پسند یہاں پر جو ہے نا اتا کا کبھی بول رہے ہیں کہ اے دوست یہ واقعہ ہے یہ گھٹنا ہے میرے بیٹے ارشد کی موت کا جب میرے بیٹے ارشد کی موت ہوئی تو اس وقت میرے پریوار اور ہمارے زندگی میں غم کا جو دروازہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کھل گیا اور خوشی کا دروازہ جو ہے ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا ابھی میرا بیٹا جوان تھا اس کی چونتیس سال عمر تھی اور نہ جانے میرے بیٹے ارشد کی کون سی ادا پسند آگئی موت کو جس کے وجہ سے موت ہمارے بیٹے کو لے کر چلی گئی مثال شما جو بز میں ادب میں روشن تھا ہوئی ہواہ اجل سے زبان اس کی بند کلا دریچہ قضاء کا تو کر گئی پرواز تھی روح جسم میں جیسے فقس میں تائر بند کسی کی روح نہ ریایت نہ تھا کسی سے اناد وہ صافگو تھا بڑا اپنی وزے کا پابند یہاں پر بول رہا ہے اتا کا قوی کی جو میرا بیٹا ارشد تھا وہ ہمارے پریوار کا چراغ تھا جس کے وجہ سے پورا پریوار روشن ہوا کرتا تھا لیکن میرے بیٹے ارشد کی جو زبان ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گئی اور اس کی جو روح ہے شریر کے قید خانے سے ایسے پرواز کر گئی جیسے کی ایک پکچی جو ہوتی ہے وہ اپنے پنجڑے کے قید خانے سے پرواز کر جاتی ہے مطلب یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کیے ہیں جس طرح پکچی کو پنجڑے کے قید خانے میں قید کر دیا جاتا ہے اسی طرح میرا بیٹا ارشد اس کی روح اس کے شریر کے قید خانے میں قید تھی اور جس طرح پکچی پنجڑے کے قید خانے سے پرواز کر جاتی ہے جیسے ایک قید خانہ کھلتا ہے پنجڑا کھلتا ہے پنجڑا کا دروازہ تو پکچھی اس پنجڑے کے قید خانے سے پرواز کر جاتی ہے بلکل اسی طرح میرے بیٹے کا جو روح تھا وہ بھی اس کے شریر کے قید خانے سے پرواز کر گئی اور اسی میں آگے لکھے ہیں کہ میرا جو بیٹا عرشد ہے وہ ایک دم صاف گو تھا وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتا تھا میرے بیٹے کی کسی سے بھی دشمنی نہیں تھی لیکن پھر بھی پتہ نہیں میرے بیٹے عرشد کی موت کیسے آگئی آپ لوگ کو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گا چلی میں پڑھ بھی دے رہی ہوں اب جرہ اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ٹھیک ہے حیات چسٹ چے مرگ اس کس نمی داند عزی دیارے فنہ روح او کجا بردند کجا روم چے کنم صبر اج کجا آرم خبر کنید بے احباب حال مابینند اس کا کچھ مطلب سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا چلیے میں سمجھا دیتی ہوں لیکن یہ فارسی کی چار لائنوں میں آتا کا کب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حیات کیا ہے موت کیا ہے موت کسے کہتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا اور پتہ نہیں یہ جو موت ہے میرے بیٹے کی روح کو کہاں لے کر چلی گئی اب میں کہاں جاؤں کدھر ڈھونڈوں کیا میں اپنے دوستوں کو خبر کروں کیا میں اپنے رشتہ دار میں جتنے بھی لوگیں ان کو خبر کروں کہ وہ میری مطلب مجھ کو دلاسہ دے کیا کروں میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ وہ علم ہے کہ دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے کسی کے دل کو نہ پہنچے خدا کرے یہ غزند رہے جمیل واقعیل اس جہاں میں قائم کہ یادگار ہے مرہوم کی یادو فرزند عطا کو فکر ہوئی اس کے سال رہولت کی سر علم کو ملا کر کہا غم فرزند یہاں پر بول رہا ہے عطا کا قوی کہ یہ وہ علم ہے ایسا درد ہے یہ ایسا دخ ہے کہ خدا اپنے دشمنوں کو بھی ایسا دخ نہ دے اس سے بڑا دخ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک باپ کا جوان بیٹا جس کی چونتیس پینتیس سال کی عمر تھی اور وہ مر گیا ہو اس سے بڑا دخ ایک باپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے ٹھیک تو وہی بول رہے ہیں کہ مطلب ایسا دخ ایسا غم ایسا علم جو ہے خدا اپنے دشمنوں کو بھی نہ دکھائے ایسا دخ خدا اپنے دشمنوں کو بھی نہ دے ٹھیک اور آگے لکھے ہیں کہ مطلب جو جمیل واقعیل ہیں یعنی کہ جمیل واقعیل عطا کا قوی کا جو بیٹے رہتے ہیں عرشد جن کی موت ہو گئے رہتی ہے عرشد کے دو بیٹے رہتے ہیں جمیل واقعیل تو بول رہے ہیں کہ جو عرشد میرے بیٹے کے جو دو بیٹے ہیں جمیل واقعیل وہ اس دنیا میں قائم رہے دائم رہے وہ پڑھے لکھے پھلے پھلے میرے بیٹے جیسا حال ان دونوں کا کبھی نہ ہو وہ اس دنیا میں جو ہے قائم رہے خدا کرے جو ہے نا ان کو مطلب کسی بھی طرح کا پریشانی نہ ہو اس دنیا میں وہ پھلے پھولے اور اچھے سے پڑھے لکھیں ٹھیک اور عطا کو فکر ہوئی اس کے سالے رولت کی یعنی کی عطا کا عطا کا کا عطا کاقوی جو ہیں ان کو فکر ہوئی اپنے بیٹے کی سالے رولت لکھ دے یعنی کی ان کی کس سال موت ہوئی یہ لکھ دے مطلب سالے رولت لکھ دے مطلب ڈیٹ آف آپ بول سکتے ہیں دیت ٹھیک مرتیو کب ہوئی ان کی ارشد کی تو وہ لکھنے کی جب ان کو فکر ہوئی تو سارے علم ملا کر علم میں آلیف ہوتا ہے ایک ملا کر وہ تیرہ سا بیاسی ہجری لکھ دیا تیرہ سا بیاسی ہجری میں جو ہے نا آتا کا کوئی کے بیٹے ارشد کی موت ہوئی تھی ٹھیک تو اپنے بیٹے کے سالے رولت یعنی کی مطلب کس سالوں کی بیٹے کی مرتی ہوئی تھی وہ لکھ دیئے تیرہ سا بیاسی ہجری ٹھیک تو یہ ہو گیا آپ لوگ کا غمی ارشد نام کا چیپٹر کمپلیٹ بس اتنا ہی تھا ٹھیک تو کوئی بھی کمپیوزن ہو اس چیپٹر سے ریلیٹیڈ یا پھر مرسنیف سے ریلیٹیڈ آپ ہمیں کمینٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں باقی میں آپ لوگ کو جو کچھ بھی سمجھیں سمجھ میں آئے تو ویڈیو کو لائک تو بنتا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے فڈا فٹ اور چاروں طرف شیئر کر دیجئے اور اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا سبسکرائب کر لینے کے بعد بیل اکر یا انکی گھنٹی کو دبا کر اول کا اپسن کلک کر لینا ہے اس سے ہوگا یہ کہ میری روز آنے والی ویڈیو کا اول نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے گا ٹھیک تو پھر ملیں گے نیکس ٹوڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جاہند اور خدا حافظ